شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کے صدر کا الیکشن طرح تھا ٹپیکل قسم گاتا ہے مشکل ہوتا ہے اسے پڑھتے ہیں عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں آپ کو پتا ہے پانچ پارٹیز مشہور ہیں ڈیموکریٹ ریپبلکن ٹی پارٹی گرین پارٹی اور لیبیٹیرین پارٹی لیبیٹیرین پارٹی پانچ پارٹیز بڑی مشہور ہیں ڈیموکریٹ آپ کو بتا ہے بننے والا انڈریو جانسن تھا جیکسن تھا انڈریو جیکسن ریپبلیکن ابراہم لنکن نے بنائی اور ٹی پر یہ باقی تین پارٹیز نہیں ہیں اچھا اب اس میں ریپبلیکن ڈیموکریٹس میں کہہ رہے ہیں چار آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ بنیں گے اب بڑا مسئلہ ہو گیا ہے چار کہہ رہے ہیں ہم بنیں گے ریپبلیکن میں تین کہہ رہے ہیں ٹی پارٹی میں دو کہہ رہے ہیں گرین پارٹی میں دو کہہ رہے ہیں اور لیبرٹیرین پارٹی میں تین کہہ رہے ہیں ہم صدر بلیں گے مسئلہ ہو گیا اب پارٹیز سے ممبرز کتنے ڈیموکریٹ کے دس ہزار ممبرز ہیں پارٹی کے برکرز ہیں اس ریپبلیکن میں نو ہزار ہیں ٹی پارٹی میں دھائی ہزار ہیں ستی ہزار تین سو ہیں چار ہزار پانس سو ہیں تو کیا کیا ہے ڈیموکریٹ نے کہا کہ بھائی دس ہزار میں سے ایک ہزار کھڑے ہو جاؤ ایک ہزار لوگوں نے پیپر جمع کروائے دس ہزار میں سے ایک ہزار لوگوں نے اور سو جیتیں گے نو ہزار میں سے بارہ سو نے پیپر جمع کرائے ایک سو پچیس کو جیتنا ہے سیٹ فکس کی ہوئی ہے ڈیموکریٹ نے سو اس نے ایک سو پچیس اس نے چالیس ڈھائی ہزار ممبر ہیں دو سو کھڑے ہوئے چالیس جیتنے تین سو چالیس تین سو میمبرز ہیں پارٹی کے اندر تین سو چالیس اب کیا ہوگا یہ لوگ کھڑے ہوگئے یہاں سے ہزار یہاں سے بارہ سو یہاں سے دو سو یہاں سے تین سو چالیس اور یہاں سے تین سو نووے جیتنا کتنا ہے ڈیموکریٹ میں سے ڈیموکریٹ میں سے جیتنا ہے سو کو ریپبلک میں ایک سو پچیس اور چالیس اپنی پارٹی سے تیس گرین اور لیبرٹیرین سے بیس چکے نا اب یہ ووٹ کس سے لیں گے کھڑے تو ہوگئے یہ لوگ یہ ووٹ پارٹی سے بھی لے سکتے اور جنتہ سے عوام سے بھی لے سکتے اب دیکھیں جیت گئے ڈیموکریٹ میں سے سو سو لوگ جیتے ٹھیک ہے نو سو ہار گئے اس میں کیا ہوگا بارہ سو میں سے ایک سوپتچیس جیتے ٹھیک ہے نا باقی ہار گئے ٹھیک ہے نا یعنی ایک ہزار پی چھتر ہار گئے ہوں گئے اس میں سے چالیس جیتے ایک سو ساٹھ ہار گئے اس میں سے تیس جیتے تین سو دس ہار گئے اس میں سے تیس جیتے اور تین سو ساٹھ ہار گئے اب یہ جو جیتے بے لوگ ہیں ان کی بڑی امپورٹنس سے یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ ان صدر جو ہم کھڑے ہو رہے ہیں صدر ان میں سے کس کو نومنیٹ کریں ہیں اب جی لوگ جیتے ہیں پارٹیز کے میں سے تو کیا ہوا کہ سو میں سے چالیس نے شارو خان کو کہا تیس نے عامر بیس نے سلمان اور دس نے عمران در اس کا تو شارو خان جیت گیا ڈیموکریٹ سے دیموکریٹ سے شارو خان جیت گیا دلپ جیت گیا ریپبلکن سے کیونکہ دلپ کے پاس اسی ووٹ آئیں ایک سو پچیس میں سے چالیس آئیں امیت کو اور پانچ ہیما کو اور یہاں دھرم جیت گیا دھرم کے پاس پیتیس چالیس میں سے پیتیس ووٹ ہے پانچ نویر کے یہاں کمال جیت گیا گرین پارٹی سے اس کے پاس بیس ہیں اس کے آز دس آئیں اور یہاں راجو جیت گیا راجو کے پاس جو ہیں آوٹ آف تیس بیس ووٹ ہیں پانچ پانچ ان کے پاس ہیں اب یہ لوگ کھڑے ہوں گے صدر کے لیے ان کا آپس میں کاٹے کا مقابلہ ہوگا ٹھیکی نا امریکہ کی پچاس سٹیٹس ہیں آپ کو معنی ہوئے پچاس سٹیٹس میں تو فائف تھرٹی ایٹ سیٹس ہیں فائف تھرٹی ایٹ سیٹس کے لیے ان سم نے شاروخ نے اب یہ 538 ممبر جو کھڑے ہوئے یہ عوام سے ووٹ لیں گے اب یہ عوام سے ووٹ لیں گے 538 اب 538 جب عوام سے ووٹ لیں گے اور 538 جب عوام سے ووٹ لے کے نکلے تو کیا ہوا کہ انہوں نے 275 نے 538 میں سے ڈیموکریٹس کے 275 جیت گئے 275 نے شاروک اور کاجور کو ووٹ دیئے 538 میں سے 200 جیت گئے ریپپلیکن کے انہوں نے ووٹ دیئے کس کو دلپ کو اور بہیدہ کو 538 میں سے 25 جیتے دھرم کے کس کے وہاں سے پارٹی آئی ہے ٹی پارٹی کی تو انہوں نے کچھ کو انہیں دھرم کو دیا کچھ نے ہیما کو دیا دھرم اور مینہ کماری کو دیا دھرم اور مینہ کماری کو دیا کہ دھرم وریمہ بنیدر کھڑا ہوا ہے اور مینہ کماری دھرمندر ہی کی وائس پریزیدنٹ ہے کمال اور کٹرینا کو ووٹ دیا تیس نے راجو کو ووٹ اور جاوید کو وٹ دیا آٹھ نے میں سمجھ مانگا ہی تھی یہ تو ایک ہی پارٹی ہے نا یہاں ان دونوں ایک ہی پارٹی ہیں یہ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ اب پوزیشن یہ ہے کہ دو سو پشتر ووٹ جو فائف تھرٹی ایٹ میں سے جو عوام سے جیتے ڈیموکریٹس وہ کتنے ہیں آپ یہاں ٹو سیونٹی فائف ٹو سیونٹی فائف نے کس کو ووٹ دے دی ہے کاجل اور شاروخ کو کاجل وائس پریزیڈنٹ ہے اور شاروخ پریزیڈنٹ ہے ان کی دیئیں پوزیشن واضح طور میں نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ کس کی ہے شاروخ اور کاجل کی ہے تو یہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے سمجھ مانگی باتی ہے نہیں